بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مسلما علیک وزنوانس ویلکم بیک تو دی ہاؤس آب ماتماتکس اچھا سلوانس آج جو یوب ڈیویشن کا پسٹ اور سیکنڈ ٹیم کا جو ٹیسٹ ہوا ہے ان میں سے چیتنے بھی کسٹنز ہے ماتماتکس کے پسٹ اور سیکنڈ ٹیم کے اونے ایک ساتھ اکٹے کر دی تو آپ لوگ کے ساتھ میں ایک کسٹنز وغیرہ شیئر کر رہا ہوں تو اس کو آپ لوگ جو ہے ون بائی ون دیکھ لیں اور اس کو جو آپ لوگ یاد کر لیں عدد ہے جو کہ پانچ پر تقسیم ہوتا ہے یعنی پانچ پر تقسیم ہونے والا عدد کونسی ہوتا ہے ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھ لیں کہ ایک نمبر کے اخیر میں اگر آپ کے پاس زیرو ہو اگر ایک نمبر کے اخیر میں زیرو ہو اور پانچ ہو ٹیم وہ نمبر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ نمبر آپ کے پاس امیشہ پانچ پر تقسیم ہوتا ہے یعنی ایک نمبر کے این میں اگر آپ کے پاس کیا ہو زیرو آجائے یا پھر ایک نمبر کے این میں کے پاس کیا ہو پانچ ہو تو اونبھر انہ لوگ تکسیم ہوتا ہے اچھا کوشن نمبر ٹو کیا کہہ رہا ہے کہ سیون جو ہے اپ کیوں کہا کرے اپ سے zero ڈPOS ٹرم پر قتل کرے ایک اپ لوگ یہ اسی اپ لوگ اپ لوگ قوت کچھ کر سکتے ہیں انصار یہ آتا ہے پر کیا کہہ رہا ہے کہ پور کو لوگ ڈ بائیٹ کر ہیں سیون تری زیروں پیگر یہ بھی اپ لوگ اپ لوگ ہی اپ لوگ خود کرسکتے ہیں اچھا کوشون ہے ایک ہم اسی بعد پور اوہ سکس کا اچھی اپ کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے پور اور آہ آہ سکھ« سکھ» خوبہ تھا ہم نے اچھی اپ پانڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھ اپ پانڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آسان ہےام کیا کریں گے پہلے ام پہلے کیا کریں گے ام پور کا جو ہے آہ فرائم پاکٹرز نکال کریں فرائم پاکٹریزھ کیا ہوتا ہے پورہ کا فریم پاکٹرز بھی ملٹی 있지만 بھائی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس آہم کہا ہے کہ اس کے منتظر حب حب به تو اس کا مطلب ہے اس کو معلوم ، ث masturbت後 فوشت ہے مطلب کے بعض کو معلوم ٩ سینے کہ جریکم دور اور ہم بازہی طرح ہے ہے کہ 뛰را پر فوشت ہے اب اس کی قمت کیا ہوتی ہے اس کی قمت ہمیشہ ہوتی ہے یعنی جب ہم جزر کو ختم کرتے ہم کیا لگاتے ہیں تو اس کی قمت کیا ہوگی اب اس کے بعد کہا کہ 3x² فور میں x کی ڈگری کتنی ہے ایک چیز آپ لوگ زیما ہے کہ ڈگری کیا ہوتی ہے ڈگری کہتے ہیں ہائیسٹ پاور کو جو سب سے بڑا پاور ہوگا جو سب سے بڑا ڈگری تو یہاں پر صرف ایک ہی ایک ستو اس کی پاور سب سے بڑا ہے ہے تو اس کا مطلب کہ ایک سی ڈگری کیا ہو گئی ہے اس کی ڈگری کے پاس تو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب نیکس ہے کہ نیل سیٹ کے اندر کتنی ایلیمنٹ ہوتے ہیں دیکھیں نیل سیٹ کے اندر جو ہوتے ہیں نیل سیٹ کیا ہوتے ہیں نیل سیٹ کے اندر زیرو ایلیمنٹ دیکھیں ایک سیٹ جس کے اندر صرف کوئی ایلیمنٹ نہ ہو یہ نیل سیٹ ہے ٹھیک ہے ایک ایسا سیٹ جس کے ہر سٹ اپنے آپ کا ہوتا ہے ہر سٹ اپنے آپ کا تیتھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اب اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ٹو ہے ٹو اے کا سب سیٹ ہے کیونکہ ٹو جو سیٹ ہے وہ بی میں پورا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ بی سیٹ اے کا سب سیٹ ہے ٹھیک ہے تو ہر سیٹ اپنی آپ کے کیا ہوتا ہے ایک تہتھی سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد کہہ آپ کے پاس لکھائیں اللہ چاڑا ہے کہ ٹ دی ایک ایس tho ایسا آپ کےیا ہے ایک ایسا لکھین بہت چاری نومیل کا حطیقت ابتہگی بہت آدت بہت چار دو آدت ڈی اس کے بعد کہہ کیا ہے کہ پولی نومیل وہ پولینومیل جس کے اندر دو عدد ہو یعنی وہ پولینومیل جس کے اندر کیا ہو دو عدد ہو اسے ہم کیا کہیں گے بائی نومیل دیکھیں سپوس کرتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس کہہ ہے ایک سکوئر ٹھیک ہے پلاس ٹو یہ آپ کے پاس کہہ ہے ایک بائی نومیل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر صرف آپ صرف دو ٹھمز آرہے ٹھیک ہے اگر اس کے اندر ٹھمز بہت سارے ہو اسے ہم کیا کہیں گے پولینومیل اگر اس کے اندر تھم صرف 2 ہو تو اسم کیا کریں گے بائی نمیال ٹھیک ہے پھر آنے کے ایک سکوار مائنس 3 میں x3 کیمات کیا ہے ٹھیک ہے ایک سکوار مائنس 3 میں x کی قیمات کیا ہے یہ اس کو آپ کس طرح پانٹ کریں گے کس کیمہ ایک سکوار ٹھیک ہے مائنس 3 ہم کیا کریں گے x کو equal to 0 کریں گے آپ 3 کو اسے ریڈ پہ لیکے چلیں گے تو یہ کیا بنے گا آپ کے پاس x square equal to plus 3 بنے گا آپ دول ہیڈ سے آپ کیا کریں گے X is equal to plus minus 3 جب بھی سکوئر ختم کریں گے تو وہاں پر ہم plus minus ضرور لگاتے ہیں تو ایک سکمت کیا ہو گئی ہے plus minus 3 نیسٹ کیا ہے کہ پاس اگر ایک ٹرین ایک گھنٹے میں 95 کلومیٹر پاسٹہ تے کرتی ہے تو پچیز گھنٹوں میں کتنا پسیلہ تے کرے گی اساسی کچھ دل آپ صرف کیا کریں گے کہ اگر ایک ٹرین 95 کلومیٹر ایک گھنٹے میں پاسٹہ تے کرتی ہے تو پچیز گھنٹوں میں کتنا پسیلہ تے کریں گے آپ صرف کیا کریں گے نینٹی فائف کو ملٹیپلائی کریں گے ٹوینٹی فائف سے جو آپ کانسر بنے گا اسے میں ٹرین کا اتنی پاسل ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ پرائیم نمبر کون سے نمبر ہوتے ہیں دیکھیں پرائیم نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جس کے صرف آپ صرف دو ہی پیکٹرز ہو ٹھیک ہے اب سبوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاس ٹو ہے ہمارے پاس ٹری ہے آپ کے پاس فائف ہوگا سیون ہے ٹھیک ہے نائن نہیں بلکہ الیون ہے آپ تو یہ ٹھیک ہے آگے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ٹو کا جو پیکٹر ہے ٹو کا پیکٹر صرف ون اور ایک کا اپنے آپ ٹو ہے ٹری کا پیکٹر ایک ون اور ایک خود ٹری ہے فائف کا فیکٹر ایک ون اور ایک فائف خود ہے سیون کا پیکٹر ایک ون اور ایک سیون خود ہے اس طرح الیون کا فیکٹر ایک ون اور ایک ون ہے تو پرائیم نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جس کے اندر صرف یا جس کے صرف دو پیکٹرز ہو پیکٹرز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس مطلب جو نمبر کسی پر ڈوائیڈ ہو ٹھیک ہے اب ٹو پہ صرف دو نمبر ڈوائیڈ ہوتے ہیں ایک ون ہوتا ہے اور ایک ٹو خود ہے ٹھیک ہے تری پہ صرف دو نمبر ڈوائیڈ ہوتے ہیں ایک ون ہے اور ایک تری خود ہے ٹھیک ہے تو پرائیم نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جس کے صرف اور صرف دو پیکٹرز اگر مجھے مزید ملتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مزید کریں گے